دو ہجار چھوٹیس ستان ناسا چار انترک چیاتری منگل گرہ کے لیے ایک سو پچاس دن کا سفر شروع کریں گے یہ سفر ایک ایسے پلانٹ پر جا کے سمپن ہوگا جہاں آج تک کوئی بھی انسان نہیں پہنچا ہے انترک چیاتری بہت تیج بیلو سٹی کے ساتھ چاند سے قریب دو سو گناہ دور استد اس منگل گرہ کے لیے روانہ ہوں گے قریب پانچ مہینے میں پرتوی سے منگل گرہ تک کی یہ یاترہ پوری ہوگی یہ یاترہ اتنی سرل نہیں ہونے والی ہے کیونکہ اس یاترہ میں ہونے والی ہیں کئی حادثوں کی آشنگان ہیں جہاں دوستو اس یاترہ میں کئی حادثیں ہو سکتے ہیں یاترہ کے دوران روکیٹ کسی اُلکا پینڈ کی چپیٹ میں بھی آ سکتا ہے پرانتو اس روکیٹ کو اس طریقے سے بنایا جائے گا تاکہ اس میں بیٹھنے والے انترک چیاتری محفوظ رہیں ایک سمجھ سیاں یہ بھی ہے کہ منگل گرہ پر پہنچا تو جا سکتا ہے پرانتو وہاں سے پاپس آنا اسمبھو ہے چار یاتری وہ مانو سبتہ کے لیے اپنی جان دینے جا رہے ہیں اب سوال اٹھتا ہے آخر یہ وہاں کرنے کیا جا رہے ہیں تو چار یاتری منگل گرہ پر بستی بس آنے جا رہے ہیں وہاں پتہ لگانے جا رہے ہیں کہ وہاں کا واتا برن کیسا ہے وہاں کیا سبجی اگائی جا سکتی ہے پرانتو ناسا کی مانے تو ناسا نے بولا ہے کہ وہاں پہلے روپوٹس کو بھیجا جائے گا تاکہ وہاں جا کر کچھ گھر بغیرہ بنائے جا سکیں لائپ سپورٹس یونٹ بنائی جا سکیں اور پھر وہاں اگائے جانے والی سبجیوں کو بھیجا جائے گا تاکہ کچھ سبجی وہاں اگائی جا سکیں اس کے بعد وہاں انسانوں کو بھیجا جائے گا جو وہاں جا کے ایک نئی جندگی کی شروعات کریں منگل گئے پر سب سے بڑی سمسیاں یہ بھی ہے کہ وہاں کا واتا برن جی ہیں دوستو وہاں کا واتا برن دن میں 21 دگری سیلسیس اور رات میں مائنس 71 دگری سیلسیس تک ہوتا ہے اور سمائے سمائے پر وہاں پر دھول کی آنڈیاں بھی آتی رہتی ہیں وہاں پر اوکسیجن بھی کم ہے اور وہاں کا جو ریڈییشن ہے وہ بہت زیادہ آدھک ہے جو ناسا کے لیے سب سے بڑی پرابلم ہے منگل پر کچھ چیزیں ہیں جن سے یاتریوں کے لیے کچھ امیدیں بھی ہیں جیسے کی وہاں کا گھرتوکرشن جی ہاں دوستو وہاں کا جو گھرتوکرشن ہے وہ پرتوی کا 38 پرتیشت ہے ساتھی وہاں پر سبجیاں بھی ہوگائی جا سکتی ہیں پرانتو منگل گرہ کو پرتوی کی طرح بنانا ہوگا مطلب منگل گرہ کو ٹیرا فارم کرنا ہوگا تو آخر یہ ٹیرا فارم ہوگا کیسے اس کے لیے بہت ساری ریسرچ چل رہی ہے پرانتو ایک سائنٹسٹ کی مانے تو اس کا ماننا ہے کہ اگر دربوں پر جبیں برف کو پگلا دیا جائے تب منگل گرہ کو ٹیرا فارم کیا جا سکتا ہے برف کو پگلانے سے اس میں موجود پانی ندیوں کی طرح بہنے لگے گا اور پانی بھاپ بن کر بائیو مندل میں چلا جائے گا جس سے وہاں کچھ گرین ہاؤس کیسوں کا نرمان بھی ہوگا جس سے وہاں کا باتبرن کچھ حد تک رہنے لائک بھی ہو جائے گا پر ابھی اس سم میں کم سے کم تین سو سال کا وقت لگے گا اب یہاں پہ ہوتے ہیں کچھ سوال کھڑے کیا ہم منگل گرہ کو پوری طرح سے ٹیرا فارم کر پائیں گے اور اگر ہاں تو کیوں آخر منگل پر ایسا کیا ہے جو ہمیں بار بار جانے کو مجبور کر رہا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہم اپنے آنے والے ویڈیوز میں چرور بتائیں گے تھینکیو بہر مچ